موسیقی 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 دنیا میں دنیا میں آپ یہ ماننیے کہ ان کی آبادی ایک کرو اور اسیان سے جو ملے ہوئے دیش ہیں کون سے جو پچیس ہبیس دیشوں کا ان کا سویت سنگ بنا ہوا ہے اس کو ملا کر کے پانس آت کرو ہوئے ہیں اور اور سارے دنیا میں کاملس پہلے ہوئے ہیں یہ کس طریقے پہلے ہوئے ہیں کالماس نے ایک نے لکھا تھا اور اور پرتے کاملس نے یہ کام کیا گھر گھر جا کر کے لوگوں کو چھوٹی پستکو در روپ میں کمیونزم کی صدحان سمجھائے اور سمجھا کر کے لوگوں کو بتائے سوائے نہیں کی انہوں نے جلوس نہیں نکالے انہوں نے میٹی میں نہیں کی انہوں نے کتھائیں نہیں کی انہوں نے انہیں ساہت پڑھا ہے ساہت کا پرہاوٹ ٹکاؤ ہوتا ہے اور کتھا کا پرہاوٹ ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے بیاک خان کا پراہا جس سمجھ پک آپ ستاک آپ پراہلے کے لئے پروہا پڑھے گا اور آپ کی بیوی اور آپ کی ماں اور آپ کی بچے گھر پوچھیں کہ ابھی آپ صحابہ گئی چھے اور وہ آپ بجنہ میں گئی چھے اور میٹنگ دیکھا کہا 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 ساتھ تا کہا کیا جہا ہے ساہت سے ساتھ سے ساتھ سے بات لیا ہے ساہت سے کہا چاہے نہیں ہوا امریکہ میں ایک محلہ تھی اس تو اس نے ایک کتاب لکھی کام کاکا کی کٹیہ اس لوگوں کو امریکہ میں پڑھا تو دکھنی امریکہ والے پرائے یہ کرتے تھے کہ نگروز کو اس میں جہاں جو میں مغا مغا کر کے بہلوں کا کام لیا کرتے تھے اور اتری امریکہ والے ناپسند کرتے تھے تو اتری امریکہ دکھنی امریکہ میں گلہ جد ہو گیا اتری امریکہ والوں نے دواب ڈالا کہ ہم ماریں گے آپ کو اور نگروز کوئی طریقے سے جانوروں کی طریقے سے استعمال نہیں کرنے دیں گے ابراہم لنکن نے جوہاں کے پریسیجنٹ تھی ان کو اٹھا کر کے اور اس محلہ کو اپنی میج پر پارلیمنٹ کی ویج پر کھڑا گیا اور یہ کہا یہ وہ محلہ ہے جس نے کہا داسپرٹا کا خاتمہ کرا لیا کمی لڑنے گئی تھی نہیں لڑنے نہیں اس نے ایک بڑی شاندار کتاب لکھی تھی صحیح تکا مولیا آپ کو معلوم نہیں ہے کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے آپ جانتے نہیں ہیں صحیح تکا مولیا آپ نے تو ستران قصہ سنی ہے آپ نے وہ سنا کہاں ہیں کیسے کمی نظم کی کس طریقے سے پھیلا روسوں نے کس طریقے سے ڈیموکرسی کس دھانت جو نکالے کس طریقے سے ساری دنیا میں ڈیموکرسی پھیل گئی آپ کو صحیح تکا مولیا معلوم ہے آپ کو نہیں معلوم ہے اس نے نیف سے نے ناجیباد کی سدھانت لکھے اور سارے کا سارا جرمنی اور اٹلی اور کیا اور کیا وہ تو مارا گیا ہیڈلر اور نہیں تو نہیں مرتا تو یہ تیاری دنیا پہ آدھی دنیا پہ ہاں بھی ہو گئے ہوتا اب تک ناجیباد کی سدھانت لگ ہو گئے ہوتے اس طریقے سے ناجیباد کی سدھانتوں کو دینے کی ذمہ داری ایک آدمی کی ہے نیف سے کی سامیباد کے لئے کورو آدمیوں کو سامیبادی بنا دینے کی اور کتنے ہی ملکوں کو سامیبادی ملک بنا دینے کی کتنے ذمہ سے کس کی ذمہ داری ہے ایک آدمی کی کادم آدسی کیا سے اس نے ایک قداب لکھی کیپیٹل کیپیٹل لکھی اور لکھ کر کے دنیا کو کمنٹس بنا دیا اور عیسائیوں نے عیسائیوں نے بائبل کے ٹکڑے اور کھڑنوں کو لے کر کے اور پھر چھوٹے کھڑنوں میں بارٹا چھاپ کر کے دنیا میں بھیلا دیا دنیا کو جو آدمی پڑھے تھے ان کو بنا پڑھوں کو سنایا ہمارے کام پڑھا دیا ہمارے کام پڑھے ٹکڑھری کی باڑھنیں چلتی ہم منطق پڑھیں گے پڑھیں گے آپ سلسکت کتوت ہو سن صلو wouldn요 سن سن لجے سنجھے ہمارا ساہت سے ایک ساہت کو پڑھا یا سکتا ہے سن جان سکتا ہے اور یہ کالٹ مارگ سے Emergency سے کمزور نہیں ہے یہ یقین رکھیا یہ روسوں کے ڈیموکراسی صدحانتوں سے کمدور ہے نہیں ہما پر یقین دلاتے ہیں کسی طریقے سے کمدور نہیں ہے اور یہ یہ آپ کے صدحانت ایسایی بنسان سے کمدور ہیں نہیں ہما پر یقین دلاتے ہیں کسی طرح سے کمدور نہیں ہے بہت کمدور نہیں ہے فر خاص بات چاہیں ان میں عیسائی معصورت ہوں ایسا میں ایک اور ایک صحیح saying اور پڑھائیں اور پڑھیں تو کہاں آیاں ان کے ساتھ چھڑتا گیتہ آپ نے پڑھیا تو سیکھ سنگڑے ہوئے ہیں اگر سیکھ سنگو آپ نکال دیں تو تو پھر ایک اور ہم پرنجز سے لکھوائیں گے نئی گیتہ نئی گیتہ لے لکھوالی جا اس سے بھی اچھی گیتہ لکھوائیں گے ہمارے پرنجی ہیں سانسکرکت کے پرانے والے ہیں اور ہمارے ماستر صاحب اس سے اچھی گیتہ لکھ دیں گے لیکن سیکھ سنگوان کو اب لائیں گے کہاں سے سیکھ سنگوان کو گیتہ کے ساتھ میں جڑ جانے کی ویسے گیتہ وہ ہوئی کہ جنگن کو اور جس کو سالے دنیا میں سارے ملکوں میں سارے ساری بھاشاں میں اس کا ہوا کیوں اس کے ساتھ میں بھی تک جڑا ہوا تھا کارل مارس کا میں تک جڑا ہوا تھا انسانباد پر ہم نے دیتا پی اچ دی کریں گے اور تیسس لکھیں گے اے مرد تیسس کر لکھے گا چھو دیوکوپ کریں گے تیسس لکھیں گے بہت جور کا تیسس لکھا ہے کس نے لکھا ہے اس کا وی کیمت ہے کس نے لکھا ہے اس کی وی کیمت ہے کبیر کم پڑے تھے میرا کم پڑی تھی دوسرے لوگ کم پڑے آدمی تھے لیکن کم پڑے ہوتے ہوئے بیقشت ان کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا اس میں شاندار بیقشت جڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے اسی پرہاوشالی ان کی بستویں گئی گروہ گرن صاحب سنتوں کا سنکرن ہے سنتوں کا سنکرن ہے اور ان کو بھاکوان کی ورابر کا محتر دیا گیا کیسے دیا گیا اس لیے دیا گیا دیال اس لیے کیسے دیا گیا میرا گایٹ تھے نہیں تھی ہمینے ہی کیوں تھی کون تھی کھانتے ہی پچھے گاہ کیوں گ bisa یہ آسے گاہ کیوں گے اوہ کے��ی گاہ کیوں گے اوہ کے ب query پچھے گا 2016 میرا کا کنت اچھا نہیں میرا کنت کھے اچھا نہیں تھا مہا پربو کا کنٹ اچھا تھا نہیں کنٹ اچھا نہیں تھا تو پھر انہوں نے اپنے کرتنوں سے دنیا کو کیسے پھیلا دیا ان کا رتیت تھا کون کا کنٹ مہا پربو کا رتیت تھا کرتن کے پیچھے تو ہم بھی کرتن کریں گے آپ بھی کرتن تیجیے پر آپ کنٹ اپنے پربو تو نہیں ہے ہماری بی 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 گانا گائے گی اور ہماری بی 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 کتھا گائے گی تو آپ کی بی بی میرا تو نہیں ہے اسی لیے کیا ہے رتیت یہ ہمارے صاحب تھے یہ کچھ بھی ہمیں لکھا ہے اس میں ہماری جیوات میں جڑی ہوئی گیا ہمارا پٹانڈ ہوئا ہے ہمارا چندن اور ہمارا چرت جڑا ہوئا ہے اس کو ہم نے جیوان میں اتارا ہے تب لوگوں سے کہا ہے جو جیوان میں اتارا ہے اس کو لوگوں سے آپ کہیں گے تو اس کا اثر جارور پڑے گا ویشا ہے اپنے جیوان میں شکروں بھڑوے پیدا کر لیتی شرابی اپنے جیوان میں بیچوں کو شرابی بنا دیتا ہے جواری اپنے ساتھ میں بیچوں کو جواری بنا دیتا ہے کیوں؟ اس لئے بنا دیتا ہے کہ اس کا جیوان میں قریا اور اس کے بچار دونوں ملے ہوئے قریا اور بچار جس کے ملے ہوئے نہیں ہوں اس کا نیسر پڑے گا ہمارا ادھاعت میں اور نئی پھیلہ ہے کہ شتنہیں کس طریقے سے دی جانی چاہیے لوگوں سے کیا کہا جانا چاہیے وہ ہم نے جیوان میں اتارا ہے آپ نے تو اتارا ہے آپ نے تو نہیں اتارا ہے پر ہم نے تو اتارا ہے ہم نے اتارا ہے تو آپ نے یہ کہہ کے چلیے مائک کا بھی گول لے کہ یہ مسین جو آپ کے سامنے بول رہی ہے یہ ٹیلی ویزن کا سیٹ رکھا ہے یہ تو چار جائے دو دیکھا ہے لیکن آپ اس کو کتنے گوھر سے دیکھ رہے ہیں اس لئے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا شکل اور ہماری معنی اس کے ساتھ میں دلی ہوئی ہے ان سے آپ کسی اور سے آپ سے بھی اچھا بیک چھان دلالیں گے آپ کی ضرور دلالیں گے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے اچھا بیک چھان دلال سکتے ہیں کسی سے نی صاحب آپ کی شکل تو ایسی ہے پہلے آتے تھے داعت تو ہی سب لگے رہتے تھے آپ داعت بھی کم معلوم پڑھتے ہیں پہلے میں کھڑ گئے تھے پہلے میں کھڑ گئے تھے پہلے میں لگا لیتے تھے اس لئے کہ آپ بولنے میں بات کرنے میں ستمتا ہوتے تھے اب کسی سے بولنا نہیں پڑھتا بات نہیں پڑھتا پڑھنا پڑھتا تو پھار کے پینک مانگ دیں تو پھر آپ جائے تو آپ اسے اچھی سکل کا لیاں گے لے آئی پھر آپ کم منے کرتے ہیں اچھی سکل کا ہم سے جنور ملے گا اور ہم سے اچھا وقتا بھی ملے گا لیکن جیوان تو نہیں ملے گا انبھاب تو نہیں ملے گا چویس سال کا ہمارا جو تپستریار پرستان ہے وہ تو نہیں ملے گا ہم نے جو بویار کٹا ہے اس کی جو ردھیاں سدھیاں ہمارے پاس ہیں وہ تو نہیں ملے گی اور ہمارا درد جو ہمارے ساہیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ تو آپ کو نہیں ملے گا تو اس طرح چیزوں کو ملے دینے سے آپ اس کو کتاب کتاب مت کہیے درد کہیے اس کو ایک آپ چلاک کہیے روپسنی کہیے اس کو اسی طرح طریقے سے بانتیے جیسے بھگوان کی وقتی کو نارد جی نے سویم بانتا تھا انہی صاحب اتنا وقت رکھ گئیں گے تو وہ بھگوان کی وقتی کے مجید گایا کرے گا اچھا تو آپ نوکر سے گوانے کا من ہے آپ کو اچھا تو میں سمجھا جب بیڑی والے بیار میں چلاتے پھرتے ہیں ستائیس انمر کیا کرو تم بھائی ایسی بھگوان کی وقتی کیا کرو تم بھائی وہ ایسے نوکر رکھنا چاہتے ہیں نہیں نوکر سے نہیں انہی نے کہا نارد جی سے گو چیچے نمکر وہ بھگوان کی وقتی ریداز نے وقتی پیدا کی تھی ریداز نے رام کا نام تو ہم بھی لے لیتے رہتے ہیں رام سال رام اور آپ کے رام نام میں اور قبیر کے رام نام میں تو جمینہ آسمان کا فرق ہے سمجھ گروہ رام ناس رام داس کا رام تو بھج بردست تھا اور رام کے سنو پرامنس کا رام بھج بردست تھا تمہارا رام تھوڑی ہے دوکوڑی کا ہے اسی طرح سے ساہد کی تو ہمارا ہے آپ تو مائک کا کام کر دی لارڈو سپیگر کا کام کر دی لارڈو سپیگر نا ہوتا مائک نا ہوتا کلیویزن کا یہ مشین جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ نا ہوتی آپ سن لیتے ہماری بات ہم گروہ جی سے سننا چاہتے ہیں تو جہنم میں جائیے گروہ جی سننا چاہتے ہیں اسے ہم گروہ جی سے ملے گے ہمیں درسن کرا دیجئے درسن کر کے کیا کریں گے آپ گروہ جی کا کیا کریں گے درسن کر کے ہم کون ہیں راجس کرنا ہے سنتے ہیں ہماری اچھوں کا درسن کرایے ہماری اچھاں کا درسن کرایے ہمارے جیون کی من стан سے وہ نکلا گیا مکھن ہے اس کا درسن کرایے سمدر مندن کے بعد جو چودا رتن کی امتی نکلے تھے ہم نے اپنا جیون کا مندن کرنے کے بعد میں اس کا نام missing کび Lithiam gleich آپ بچے کے لئے امانت کے بارس پرات ٹھوڑ کے لئے آپ کو آئیے جیور對 tongue تو آپ کو تو اسے ضرور نہیں گئے خیرتہ ہے آپ کی پاس ہم لیکن آپ مارا صاحب پڑھائی ہے سائد چگر آپ نے پڑھایا تو آپ کے بچے ابراہم لنگن بھی بن سکتے ہیں باسنگن بھی بن سکتے ہیں اور جانے کون کون بن سکتے ہیں اس طریقے سے یہ سائد جو پڑھنے کے لائق ہے آج ہم کو آپ کو خینا تھا کہ آپ کو کیا چاہ کرنا چاہیے اپنے سمائے کا ایک حصہ اور اپنے سم کا ایک حصہ اپنے سمائے کا ایک حصہ سادھنوں کا ایک حصہ ہم کو دیجئے ہمارا بھی کچھ ہے ہمارے گلو کا کچھ حق ہے اس نے کہا ہم کو چاہیے تیرا ہم نے کہا لیجے ہم دے ہم کو چاہیے آپ کا ہم کو سمائے چاہیے آپ کا ہم کو بک چاہیے آپ کا ہم کو پیسہ چاہیے آپ کا ہم کو سم چاہیے آپ کا ہم کو پسینہ چاہیے آپ ہم سے مطلب ہے سماج کو ویسے کو مانوی گرمہ کو انسان کے دکھاروں سے دون کو آپ کے سم کی ضرورت ہے آپ لوگوں کے سموں کے کسنوں کو دور نہیں کر سکتے آپ لوگوں کو نحال نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے حیرانیوں کو دور نہیں کر سکتے آج کی علجوی کو تھوکے سمار دان کرنے کی خورے اپنے پر بعد اپنے پیدا اوقProdu 360 سے آل سم گناہ دے جل کے کنٹور میں نہیں آئیا کیوں نے قانچل میں نہیں آئے آئے کیوں نے نہیں آئے تو آپ کس طریقے سے کیا رائم مٹھا دیں گے گریبی پیدا دیں گے امریکا vivid میٹھائیے پہلے گریبی جا کر گریبی ہی اماکہ wide کیا آدمیوں کی ڈھیروں کی ڈھیروں ہم ... یہاں лес پہاڑ دلگے گوؤے کھانی violence کہتے ہیں اس طرح سے آمیرکا ملوئے لیکن کسifice گریب تب کہ وہاں کم ہے کچھ کمی ہے کچھ قائم کی کمی ہے کچھ وہاں وہاں دوسرے انجائیوں کی کمی ہے کچھ نہیں سب چیز آدمیوں کو آپ نحل نہیں کر سکتے کسی تھนی پیسہ دے کر کے بھی نہیں کرسکتے اسپطال اگرigo لوگ کو دکھو نہیں کر سکتے آپ نے بینوہ بھائی کا نام سنا ہے سنا ہوگا ضرور بینوہ بھائی کے بڑے بھائی کا نام ہے بھالکوہ بھائی بھالکوہ بھائی کو ایک بار ٹی وی ہو گیا تھا دونوں پھے پڑے سر گئے تھے دونوں پھے پڑے سر گئے تھے کاندھیج نے پاس پھلا لیا اور انہوں نے پراکٹر تک چکستہ کے حساب سے کرایا ان کو کوئی علاج کریا اور اچھے ہو گئے تو انہوں نے کہا تمہارا بچہ ہوا ہے جیبا اب بھگوان کے نمت لگنا چاہیے پراکٹر تک چکستہ کے لئے لگنا چاہیے اڑڑی کانچنم جو وہاں گاندھیج نے نیا پراکٹر تک چکستہ بنایا تھا ان کا مینجر بنا کر کے وہاں بھیجیا سنڈو کا آپ نے نام سنا ہے بلکل کمزور آدمی تھا آپ نے چندگی نام پیروان کا نام سنا ہے بلکل کمزور آدمی تھا لیکن گاندے کسی آدمی نے جو اس کو سکھا دی آپ کو ٹھک کیا اور دنیا میں مانا ہوا آدمی ہو گیا آپ دو دو کوڑی کے آدمیوں کو مانا ہوا آدمی بنا سکتے ہیں کیسے؟ اگر آپ سچے مل سے سچے مل سے نکلے تھا بے گار بغتنے کے لئے نکلتے ہیں تو آپ کی اچھا الگ ہے لیکن سب آپ کے سر نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے بھائی سا ہمارے ہوتا ہے یہاں پائیے شانت کنیا اور شانت کنیا دیکھئے کتنے لکے ہیں ہمارے یہاں دائی سوٹ پریب لڑکی کوئی ای 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 ہم آپ کو یقین دلا drugi ، ہمیں چتامے لہشین نہیں ہیں ہم سنوانیاں کا تصویریں چھاپنے والے نہیں ہیں ہم عقودی ہوج �ج و ہوجاں جوں�ی یک آپ دلتے ہیں وای قدمائیں تائهم کچھ آدمی ہوجوی ،shots بھروان بدھ نے یک اس وقت دیا تھا آپ نے پرچارکوں کے مιο porقا اپنے مجدد سے وہوں نے صلاح وہ آدمی پرچارک بنایا اور ان پرچارکوں نے اپنا پرہا رفا ایسا چھوڑا سکیو صاحب بھگوان نے بدھے نے بہت اتی اچار کیا تھا کہ انہوں نے جدنے بھی اسے سے سرکیس سر ملا دیئے اور لے دوا کپڑا پہلا دیا اور گھر چڑھا دیا اور بیکاری بنا دیا اتی اچار نہیں کیا تھا اس کے بنا ساد ہوئے بنا سنجاسی ہوئے بنا کہیں اگر وہ جاتے اور پچار کارکر سے بدھے کا سندش سناتے ہیں تو کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا سننے کو تیار بھی ہو جاتا تو ابھی اس کا کوئی کوئی پرنام نکل نہیں سکتا تھا تو ابھی برابر وہ اسی طرح سے منا دیتا ابھی جو ہے اس طریقے سے ابھی جو یہ سایت ہے اس کو آپ جانتوں کے مادم سے جانتوں کے مادم سے اب آپ پر یہ اعمال لیجے کہ ہم کو چاگو لگیا تھا چھوہے لگیا تھا سو آپ اسپطال لے جا رہے ہیں ہم کو لے جائے جانت میں گروزی آئے گروزی گرتھ ہم لے جائے اچھا چلے ایسے کر لیجے ویقان جو امریکہ وغیرہ ساری دنیا میں سے گھم کر کے آئے تھے تو کلکتے میں کلکتے میں بڑے بڑے ججوں نے اور بڑے بڑے وکیلوں نے ان کی بگی تھی سوہے سام کیلچی تھی گوڑا چلے گا نہیں گوڑا نہیں چلے گا ہمارے ویقان کی بگی کو لے کر کے ہم ٹلیں گے تو آپ ہم کو لے کے گما دیئے اپنے گام میں کلکتے پر لے کر کھم آدیجے کہ آپ کے حقوق میں ہمیں دے انتے Wrestle۱۔ ہمیں جائیں گے اور آپ کو جائیں گے۔ اور آپ ہمارے سعید صندوقیں پڑھیں گے. اور دوسری لوگوں کو پڑھانے کیلئے سمائے نکالیں گے، تو آپ یہ مانتی چلیں گے۔ ہم کو قدرے پہ لے کے چلتے ہیں۔ آپ گاری لے کے چلتے ہیں۔ آپ ہم کو غمانے کے لئے چلتے ہیں۔ آپ کو مانا بیجا کا جلوس لے نکال کے چلتے ہیں۔ آپ ہم کو ہاتھ پہ پہ بٹھا کے لے چلتے ہیں۔ ایک بار کی یاد آگئی دھیانا میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ اس پر گاتتی سمیرن بلائے گیا تھا سارے دنیا کی سارے ہندسپان مرکے لوگ بلائے گئے تھے کہ جس کسی کا گاتتی کا جان اور بہتنا جوڑ دار ہوگا اس کو ہاتھی پہ بٹھا کے نمائے جائے گا تو ہم کو ہاتھی پہ سمیرن دھیانا میں جدوس نکالا گیا تھا چاندری کا چھتر جیسے سنکر اچانیوں کے ہوتے ہیں اپنے پیسے کوئی چاندری کا چھتر چاندری کا کالین یہ سب دیا گیا تھا ہم کو یاد آگئی ہمارا پھرا فرمان کہ پھر کوئی ہم کو ایسا ہاتھی پہ بٹھا کے لے جائے پھر کوئی سارے چاندری کا چھتر لے کر چلا جائے گھر گھر ہم کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے گروہ جی آئے ہیں آپ لے کے چلیے ہم کو کیسے چلیں گے آپ کیا کریں گے تنی بار گئے ہیں اور آپ اتنی بار ہمارے ہائیں آپ نے کچھ ہمارے لیے کیا ہے اور ہم نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے آپ کی کیلئے کچھ ہمارے لیے ہماری اچھا ہے ہمارا ساہت نے بھارت برس کا ایک لیکٹی اثر نہ ہو جس کے پاس نہ گیا ہو اور جس نے پڑھان ہو آپ پڑھانے کے لیے سن جائیے سن جائیے نکر کو مت بھیجئے ساکھا والے جائیں ساکھا والے کو جنرل میں ڈالی اور آپ کے بیٹر ہمارے پتھی کوئی سانگوٹ ہی ہے آپ کو ہماری پتھی کوئی نسٹھا ہے اگر آپ کو اپنا مانتے ہیں بھارت کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کوئی بھلا آدمی ہیں کوئی سانس ہے دپرس کو مننے دیجئے ہم چاہتے ہیں آپ کریں ہمارے لیے ہم نے اپنے گروہ کے لیے کیا ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا ہے آپ ہمارے لیے کیجئے ہم آپ کے لیے کریں گے عب تک کریں گے اب تک تو چھوڑے جدن گےлекو ایسے بھیکاری دیا جاتا ہے آپ przepیں اپنے کام کے لیے آ ہے ہماری نوکڑی میں تر掰掰 ہم ککہ یہ کرا دی جئے انسٹھا بھی Есть ہم اے امہلے کا ٹکٹ جلوا ہم ک operation پھڑنا کروا دی جائے سو کام لگتہ ہیں بھیکاری کی طریقے سے دانی کی طریقے سے آئے ہیں دانی کی طریقے سے آئے ہیں نہیں کہ ہم آپ کو کا Razars 우리가 طریقے سے آئے ہیں لیکن رڑا پرسا آپ نے ان کو چھاتی سے لگا لیا تھا اور آنکھوں میں آنسو ٹپکاتے میں کہا تھا آپ ہے اس لئے کہ ہماری شرم رکھی اور بلکی رکھی آپ بھاما شاہ ون چاہیے اندھواری بھاما شاہ نہیں ہو سکتے آپ بھاما شاہ نہیں ہو سکتے آپ ضرور ہو سکتے آپ کے پاس سمائے سارے کسارا چوبیس گھنٹے کا سمائے آپ آٹھ گھنٹے اپنے کام کے لئے کمانے کو رکھلیجے چھگنٹے اس کے لئے اپنے گھجرہشی کام کے لئے رکھلیجے اور چھگنٹے چھگنٹے آپ اپنے جتکم کے لئے رکھلیجے تو ابھی تو آپ کے پاس چھگنٹے بستے ہیں چھگنٹے نسو ہی تو آپ دو ہنٹے کو لگائیے میرے امید ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے پیسے اب بھاما کام کریں گے کیونکہ ہم نے آپ سے امید رکھی ہے اور جو ہمارا من کہتا ہے ہمارا من کہتا ہے آپ سے آپ سے اگرہ کرتے ہیں دو دھرتے ہیں کہ آپ گان رہ چلائیے سویم چلائیے اور آپ بھولا پستکالے چلائیے سویم چلائیے کم کھائیے ایک ایک مکھیا ناج رو جانا بچاتے جائیے ایک روٹی کم کھائیے آپ بیمار پڑ جائیں گے نہیں ایک روٹی کھانے سے اگر آپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہماری زمدہ داری ہے تین مکھی چاول کی کچڑی کھاتے ہیں تو چاہ ہم آپ کو کم دو دکھائی پڑ رہے ہیں آپ کو ہماری شکل دکھائی پڑ رہے ہیں کی نہیں آپ کو شکل میں کوئی کم دو دکھائی پڑ رہی ہے کوئی بیماری دکھائی پڑ رہی ہے کوئی آپ کو کم پڑیا ایک بار میں حمالے گئے تھے اٹھارے پونجا لہا ہو کر کے آئے تھے آپ ایک مکھی ناج نکالنا شروع کر لیے روزانہ الگ سے دعا کر آپ دس پر سے نکالنا شروع کر لیے دس پر سے لیو ایک اور ایک دانات برابر کو بڑید تھے گے سکتے دل وہ جوڑے بیگے اجلاこسی ہے نوتے واشپنچ ملوک ہم نے یہ کہہ ہرے نہیں ہے sou Cost اس کو اجلا بیٹھ آدم کیا جان ویسے آپ اتنا بھکی ہے جان کی اوہاں کی ویسے جان کی اوہاں کی آوستکتہ آپ کو پورا کرنا ہے ہم كیسے کریں گے آپ بیدوان تو نہیں ہیں ہم تو بیدوان ہیں ہماری آواج نہیں ہیں ہم تو اندھی اور پنگی کی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ میں مل جائیے اندھی کے ٹانگے نہیں تھی اور اندھی کے آنکھیں نہیں تھی دانوں نے دوسرے کا سحیظ ملا لیا اور سحیظ ملا کر کے ندھی پاتھ کر لی ہمارا گروہ پنگا ہے چل نہیں سکتا ہے حمالہ رہتا ہے اور اس کے اوپر بندھل لگے ہوئے ہیں کہ حمالہ کی سیوہ پر ہے باہر لی جانے پاک ہے سکھ سرید ہی دھارن کیے کر کے رہے سکھ سرید ہی دھارن کرنے پاک ہے اس کے اندازے احاو تھے وہ ہم نے پورے کیے اپنا شریف اپنی بانی اپنا من ہم نے دی جائے پچک سے سفول ہم ہیں اور سکھ شمارہ گروہ ہے سفی ہم کو بننے دیجئے اور سفول آپ بن جائیے آپ لارو سپیکر بن جائیے لارو سپیکر کیوانی لاکھوں آدمی پہ چلی جاتی ہے لارو سپیکر نہ ہو تب تب کیا سے چلی جائی ہے ریڈیو پہ ایک آدمی دلی پہ بولتا ہے اور سارے ہندوستان میں آیا بدیچوں میں جو کچھ کی بات کہی جاتی ہے بدیچوں میں چلی جاتی ہے ٹیلی وزن میں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں بات کر رہے ہیں اور آپ سب جتنی بھی بڑا سمدار آیا ہوا ہے سب گھر سے سن رہا ہے مقاملات اس کو اور بھی لوگ دے شنگے اور سنیں گے تو پھر ایسے آپ نہیں بن سکتے ٹیلی وزن کی کیمت دو ہزار روپیہ ہے ریڈیو کی کیمت دو سر روپیہ ہے لارو سپیکر کی کیمت دھائی سر روپیہ ہے یہ کچھ کیمت ہے لیکن سارے کی سارے بیچاروں کا لوگوں کو پھیلاتے ہیں پروہو ڈالتے ہیں تو اس کے بارے اتنا جہلا کام ہو جاتا ہے وہی کام کر سکتا ہے دو ایک وقتہ کر سکتا ہے پرانے جوانے میں لارو سپیکر نہیں تھے تو پچاس آدمی کی گوشتی ہوتی تھی بس جوڑ سے جوڑ سے بولنے والا ہوگا تو سو آدمی کی ہو سکتا تھا سو آدمی پچاس آدمی سے زیادہ مل در کے انہیں کبھی سستن گوشتے تھے انہیں کوئی سوہائے ہوتی تھی انہیں کوئی میٹنگ ہوتی تھی آج ایک ایک لاکھ کیوں دو دو لاکھ کیوں چار لاکھ کی میٹنگیں ہوتی ہیں لارو سپیکر سناتے ہیں لارو سپیکر لگے ہوئے نہوں چار لاکھ آدمیوں میں سے مشکل تھے پچیس آدمی جو اس کے وقتہ دیا سنگی اور پہ نہیں سنے گا لارو سپیکر دھائی سر رپے کا دھائی سر رپے کا ہے لیکن اس وقتہ کے نخواستے دیکھیں اس کو اپنے نمونے کتنے دھائی سر نمونے دکھائی پڑتے ہیں جگہ 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 لکھ سے گئے چار لاکھ آدمی اس کی بات کو سنے ہیں دھائی سر رکھتا ہے وہ دھائی سر جوالال نہر ہو ہے نئی دھائی سر پٹیل ہے نئی دھائی سر گاندھی ہے نئی لارو سپیکر لارو سپیکر کی کیا قیمت ہے دھائی سر کو ارتھا تھا لیکن اسی طریقے سے آپ چاہیں کم یو گتا کے ہوں کم شکتی کے ہوں کم اس کے ہوں لیکن اپنا سماعے نکال دالیے سماعے ہم کو دیں جائیے آپ کے سماعے کو یقین دلاتے ہیں جی طرح آپ کا سمجھ جائے گا وہ بیکار نہیں جائے گا آپ کے سمجھ کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے جو آپ کے پیسے اس کا خرچ ہوں گے آپ یقین لے کے جائے کہ ہم آپ کے پیسوں کو جائے نہیں ہونے دیں گے برباد نہیں ہونے دیں گے آپ گریب نہیں ہو جائیں گے ہم گریب نہیں ہو گئے آپ کیسے گریب ہو جائیں گے ہمارے بچے ہیں تم ہم سمدھے کر کے سماج کے لیے اور رہوان کے لیے اور نیس کے لیے ہمارے اوپر کوئی کشن آئی یہ آپ کے اوپر کیسے آ جائے گی اسی لیے یہاں سے یہ چیز لے کر جائے گی ہماری پاس نہ سنتے ہو جائے گی ہمارے دل کا درد کو آپ انروک کرتے جائے اگر آپ یہ ایسا انروک کر کے گئے اور ہم کو کچھ حطا کرنے میں آپ سمرت ہوتے گی تو ہم آپ کے ایک تک رہیں گے ہمیشہ اور یہ سب جائیں گے کہ آپ ہمارے کٹمی ہیں آپ ہمارے خانمان والے ہیں آپ ہمارے متر ہیں آپ ہمارے پی ہیں جو کچھ کمائی ہوتی ہے آپ ہمارے پہلے اپنے گھر والوں کو دیتا ہے بھر والوں کو دیتا ہے پڑوسیوں کو بھی دیتا ہے دوسروں کو بھی دیتا ہے سب سے پہلے جو کمائی ہوتا ہے آپ ہمارے پیار والے ہمارے ک�νی بنتے ہمارے کام کیوں نہیں آتے ہمارے ہمارے حواری خلاص کو پورا کرنے میں آپ صاحب کونی ہوتے بدھای بھکا بیٹھا گئے بدھا درد میں چلاتا ہے اور اس کا شکل دیکھ کر چلے جائیں اور اس کو نمسکار کرچنے جب آپ یہاں سے بیدا ہوں تو وہی کہتے ہو جائیے کہ ہم نے ایک کل کہا تھا کرسے بچنا متوار کرسے کیجئے 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 ہم کو دیکھئے متو سنیے ہمیں ہم تو گروہ جی کے درسن کریں گے متو سنیے ہمارا اور ہم گروہ جی کو سنیں گے متو سنیے ہم کو لیکن کیجئے ہم کہتے ہیں وہ کیجئے ہمارے گروہ نے جو کہا ہے وہ ہم نے کیا ہے جو سکھ 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 ارزن نے کیا تھا رامچند جی نے کہا تھا سکھ 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 اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹ اور شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل رشی چنتن کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو آنے واری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے دھنیواد